اسلام علیکم میرے دیس پردیس والو کیا حال ہے ٹھیک ہے خیریت ہے میرے دیس پردیس والو آج ہم بات کریں گے ایسے پھل کے بارے میں جو ایک ماہ کے لیے آتا ہے جی اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں اور پورا سال ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے کھانے کے بعد جی تو میرے دوستو ہم بات کر رہے ہیں جامن کی جامن اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری نعمت ہے انسانی جسم کے لیے میرے دیس پردیس والو اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ یہ ایک دوائی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا میرے دیس پردیس والو یہ دیابیٹیس کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اور یہ دل کے امراض کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے یہ دکھنے میں چھوٹا سا پھل جامن بظاہر اپنے اندر بہت ساری خوبیاں رکھتا ہے فارس فورس جامن میں 0.072 میلی گرام کے قریب ہے پوٹاج 16.07 میلی گرام کے قریب ہے اسی طرح 100 گرام جامن میں زنگ کی مقدار 0.009 میلی گرام ہے پروٹین 3.84 میلی گرام پایا جاتا ہے اس میں آربو آئیٹریر 31.62 میلی گرام فائبر 7.01 میلی گرام پایا جاتا ہے ویٹیمن بی 3 0.09 میلی گرام پایا جاتا ہے ویٹیمن سی 0.21 میلی گرام اور اسی طرح آئرن 0.140 میلی گرام پایا جاتا ہے کیلچیم 0.651 پایا جاتا ہے اسی طرح میرے دیس پر دیس والو میگنیزیم 0.010 میلی گرام پایا جاتا ہے کسی بھی چیز کا ظاہر ہے ضرورت سے زیادہ استعمال جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے تو میرے دیس پر دیس والو آپ جب بھی جامن کو استعمال کریں تو 100 گرام سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جب زیادہ جامن کھائیں گے تو ظاہر ہے وہ قبض کی طرف انسانی جسم کو لے کے جائے گا اور اس سے اور بھی تھوڑی سی پچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں انسانی جسم کے لیے اس کی گھٹلی کے پاورڈر سے بہت ساری عدویات بنائی جاتی ہیں اور بہت سی عدویات میں یہ شامل کیا جاتا ہے گھٹلی کا پاورڈر میرے دیس پر دیس والو جامن کی اگر فائدہ بیان کرنے شروع کر دیے جائیں تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی میں اس میں ایک چھوٹا سا آپ کو تعرف کروایا جامن کا کہ جامن انتہائی فائدہ مند ہے آج کل جامن کی آمد آمد ہے مختلف ریڈیوں پہ بزاروں میں گھروں میں پودوں پہ لگے ہوئے ہیں تو میرے دیس پر دیس والو چاہے آپ اس کو خرید کے کھاؤ چاہے جامن کے درخت پہ چڑھ کے اور اس کو اتار کے کھاؤ جیسے بھی کھاؤ جامن کو انجوائے کرو خوشیوں کا سوچون کر کے رکھو اللہ حافظ